موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سبی ہاتھ بس ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیٹ کر اردو نیوز سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں تلنگانہ کے کئی ازلہ بشمول ہیدر آباد میں گرد چمک کر ہواوں کے ساتھ دھواندھار بارش ہیدر آباد و سکندر آباد میں نوٹری کی زمین کو باخایدہ بنانے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر راو کا فیصلہ تلنگانہ میں خادیانیت سے متاثرہ گھرانے کا خبول اسلام اور طلاق پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ اور اب خبروں کی تفصیل ہیدر آباد کے کئی علاقوں میں گرد چمک اور تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی کل صبح سے ہی متلہ اب ارالو تھا اور وقفے وقفے سے بعض مخامات پر بارش ہو رہی تھی لیکن رات ساڑھے نو بجے کے بعد دھواندھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا بارش کی وجہ سے جہاں شہریوں کو راحت ملی وہیں حالیاں دنوں میں بارش سے ہونے والے جانی نقصان اور درختوں اور الیکٹرکل پولس کے گرنے کے واقعات کے پیش نظر عوام میں تشویش کی لہر پائی جاتی ہیں پرانے شہر بشمل دونوں شہروں سے بارش کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں بارش کی وجہ سے کئی مخامات پر سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا جس سے گاڑی سباروں اور رہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا علاوہ عزیر ریاست کے کئی ازلا بشمل کریم نگر جکتیال صدی پیر سرسلے کے علاوہ اور بھی کئی ازلا میں بارش ہوئی ریاستی وزیرعالہ کے چندر شکھروں نے واضح کیا ہے کہ دونوں شہروں ہیدراباد اور سکندراباد میں غریبوں کے مکانات کی تعمیرات کو باخاہدہ بنانے کی اسکیم میں مزید ایک مہ کی توسیقہ فیصلہ کیا گیا ہے انہیں خوائد کے مطابق منصفانہ حقوق دیئے گئے ہیں اس کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ نوٹری کی زمین کو جی او ففٹی ایٹ ففٹی نائن کے مطابق ریگولر ایس کرنے کی آخری تاریخ میں مزید ایک مہ کی توسیق کی جا رہی ہے انہوں نے حکومت کی طرف سے فراہم کردہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا وزیرعالہ نے مشورہ دیا کہ عوام فوری طور پر اپنے مطالقہ حلقوں کے ایمیلیس سے مل کر اپنے نوٹری اور دیگر حساس کی ریگولیشن مسائل کو پیش کریں وزیرعالہ نے کہا کہ حکومت تمام مسائل کو خانون سازی کر کے حل کرے گی اور انہیں خانونی حقوق کے ساتھ ٹائٹل دے گی غریبوں کے گھروں کے مسائل کو بیک وقت حل کرنا حکومت کا ارادہ ہے انہوں نے کہا کہ اس کے لیے خصوصی مہمتہ انہیں خات کیا جائے گا وزیرعالہ کے چندر شکھر رہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ذرعی زمینوں کے نوٹری کے مسائل بھی حل کیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جلد ہی کلیکٹرز کانفرنس منخیط کی جائے گی پیر کو ڈاکٹر بی آر امبیٹر تلنگانہ سیکریٹیٹ جڑوان شہروں ہیدراباد اور سکندراباد کے ایمیلیز نے وزیرعالہ کے چندر شکھر رہوں کے ساتھ مل کر 58-59 کی آخری تاریخ میں توسیح کرنے کی درخواست کی وزیرعالہ نے اس کا مضبط جواب دیا ڈیڈلائن میں مزید ایک مہا کی توسیقہ فیصلہ کیا گیا مجلس کے فلور لیڈر اکبر دیو نویسی نے اس سلسلے میں کئی مرتبہ اسمبلی میں مسئلے کو پیش کیا تھا اس کے علاوہ آج وزیر ملہ ریڈی ایمیل سی سیری شبہ شریڈی نوین کمار بی آر اسکی ارکانے سنڈی آرکی پوڑی گاندھی ماغنٹی گوپینات دانم ناگندر مادھا ورم کرشنا اور ججل سرندر آترم ساکو نے وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راو سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے پر توجہ دلائی تلنگانہ کے زلے نلگندے میں خادیانیت سے شدید متاثرہ دیہات کاسلا پہار کے متوتن شیخ ابراہیم ولد محبوب علی عمر سنتالیس سال نے مفتی سید صدیق احمد مظاہری کی مسلسل محنت کے بعد دفتر دارالعلم نلگندے میں اپنی اہلیہ سفینہ عمر سنتیس سالہ اور دو بیٹیاں انیس سالہ سانیہ اور سولہ سالہ آفیا اور دس سالہ بیٹا امجد کے ساتھ خطیب نلگندہ مولانا شاہ سید احسان الدین قاسمی نازم دارالعلم نلگندے کے ہاتھوں اسلام خبول کیا انہوں نے دین اسلام پر جینے مرنے کا لحظے وعدہ کیا مولانا نے انہیں کلمہ تیبہ پڑھا کر دوبارہ اسلام میں داخل کیا اور دعا کی اس موقع پر مولانا نے انہیں دین اسلام کی بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی اور اسلامی اخائے سمجھائے اس موقع پر مدلس تحفظ ختم نبوت دل نلگندے کے سیکریٹری مفتی سید صدیق احمد مظاہری نے کہا کہ کاسلہ پہاڑ کے خادیانیت سے متاثرہ افراد سے یہ ایک بڑے خاندان کی فیملی ہے جن کے والدین چار بہنیں اور پانچ بھائی ہنوز خادیانی ہی ہیں اللہ پاک کی توفیق اور مدلس تحفظ ختم نبوت نلگندے کی مسلسل کوششوں سے شیخ ابراہیم کی فیملی نے حقبات کو تسلیم کیا اور خادیانیت سے تائب ہو کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے ان کے علاوہ ان کے دو برادران الحمدللہ مسلمان ہیں ماں باقی لوگوں کے لئے بھی کوشش جاری ہے انہوں نے کہا کہ خادیانیت اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے اور اللہ ورسول کے خلاف جنگ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا عالم اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزا غلام احمد خادیانی کافر و گمراہ ہے اس موقع سے انہوں نے بانڈ پیپر پر زابطے کی کاروائی بھی کی اس موقع پر کاسلہ پہاڑ کے مسلمانوں کے علاوہ ماسٹر خاجہ و عزدین و دیگر موجود تھے سوشل میڈیا پر وائرل گیٹ اور لاکھ لگی خبر پاکستان کی نہیں بلکہ حیدر آباد دکن کی ہے یہ قبر داراب جنگ کالونی مادنہ پیٹ حیدر آباد تلنگانہ میں ہیں ذرائع کے مطابق اس قبر پر اس لیے تعلیٰ لگا دیا گیا ہے کہ تاکہ کوئی اس قبر میں کسی اور کو دفن نہ کریں واضح رہے کہ اس قبر سے متعلق سوشل میڈیا پر چھوٹی خبریں وائرل ہو رہی تھی جس کے فیکٹ چیکرز کی جانب سے اس قبر کی حقیقت کی جانچ کی گئی تو سچائی کا پتا چلا زلے جگتیال میں پیش آئے سڑک خاصے میں خاتون کانسٹیبل کی موت ہو گئی زلے کے ملیال پولیس ٹیشن سے وابستہ خاتون کانسٹیبل وے دشری ڈیوٹی انجام دینے کے بعد سکوٹی پر اپنے مکان واپس ہو رہی تھی کہ سکوٹی کا وہ کنٹرول کھو بیٹی اور گر گئیں اس واقعے میں وہ شدید زخمی ہو گئیں اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچیا اور انہیں شدید زخمی حالت میں جگتیال کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیا جہاں وے دشری علاج کے دوران آخری ساس لی زلہ اس پی نے وے دشری کو خراج اخیدت پیش کیا اور ان کے گھر والوں کو پرسا دیا سپریم کورٹ نے پیر کو طلاق پر ایک اہم فیصلہ سنایا ہے عدالت کے پانچ اکنی بینچ نے کہا کہ اگر تعلقات میں بہتری ممکن نہ ہو تو عدالت شادی کو منسوخ کر سکتی ہے سپریم کورٹ کی آئینی بینچ نے اہم فیصلے میں کہا ہے کہ عدالت عزمہ کو براہرہ شادی کو کالدم خرار دینے کا حق ہے اگر شادی کا تسلسل ناممکن ہو تو سپریم کورٹ اپنی طرف سے طلاق کا حکم دے سکتا ہے عدالت کو آئین کے آرٹیکل 142 خصوصی اختیارات حاصل ہیں بینچ نے کہا کہ اگر باہمی رضا مندی ہو تو کچھ شرائط کے ساتھ طلاق کے لیے لازمی چھ مہ کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے عدالت نے کہا کہ وہ باہمی رضا مندی سے طلاق لینے والے جوڑے کو فیملی کورٹ میں بھیجے بغیر علاہدہ رہنے کی اجازت دے سکتی ہے جسٹس سنجے کشن کول سنجیو کھنہ اے ایس اوکا وکرمنات اور جے کے مہشوری کی پانچ اکنی بیند اس معاملے کی سماعت کر رہی تھی سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے گائیڈ لائن جاری کر دی عدالت نے کہا کہ ہم نے کہا کہ شہر اور بیوی کے درمیان شادی کے ناقابل تلافی ٹوٹنے کی بنیاد پر طلاق ممکن ہے کرنا ٹک میں دس مہی کو ہونے والے انتخابات کے پیش نظر حکمران بی جے پی نے بینگلور میں اپنا انتخابی منشور جاری کیا ہے پارٹی کا منشور بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں جاری کیا گیا بی جے پی نے منشور میں سولہ اہم وادوں کو شامل کیا ہے ریاست میں روکیاں دینے کا وعدہ کیا بی جے پی نے کہا کہ وہ کتے غربت سے نیچے گزار زندگی گزارنے والے قاندانوں کو سالانہ تین مفت پکوان گیا سلنڈر فراہم کرے گی محسور میں بین الاقوامی میار کے ساتھ ہندوستان کے سب سے بڑا پونیت راج کمار فلم سٹی خائم کیا جائے گا سرکاری سکولوں کو وشویشور یا ویدیا یوجنا کے تحت اپگریٹ کیا جائے گا بی جے پی نے اپنے منشور میں آئندہ پانس سالوں میں دو سو فش فارمنگ پریڈکشن سینٹر قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے بی جے پی نے ریاست بھر میں میاری کھانا فراہم کرنے کے لیے ہر منسپل کارپریشن کے ہر وارڈ میں ایک اٹل آیادھیا کے اندر قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے کرناٹک میں بی جے پی کی انتخابی مہم کے دوران وزیر داخل آمی شاہ کی ریالی میں پہنتیس ہزار روپیے مالیت کے کوڑ ڈرنکس لے جانے والی مسلم نوجوان کی گاڑی کو لوٹ لیا گیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ریالی زوروں پر تھی گاڑی کے مالک سمیر کو بے بسی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا باوی سالہ سمیر جو پانی کی بوتلیں صاف ڈرنکس اور آئیس کریم کے ڈبوں کو لے جا رہا تھا جمعہ 28 اپریل کو گدگ زلے کے لکشم شور میں مرکزی وزیر داخل آمی شاہ کی سیاسی ریالی میں اس کا سامان لوٹ لیا گیا تھا سمیر کی روتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہو گئی ان سے گزارش کرنے کے باوجود کے اس کا سامان نہ لوٹیں ریالی میں شامل لوگوں نے اس کی گاڑی سے کول ڈرنگس لوٹ لیے اس واقعے کے بعد بی جے پی کے رکنے پارلیمنٹ پرتاف سمح جو ریالی میں موجود تھے سمیر کی مدد کی رکنے پارلیمنٹ نے خود ٹیوٹر پر واقعے میں ہونے والے نقصان کی پابجائی کرتے ہوئے 35,000 روپیے سمیر کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیئے اور سمیر سے معافی بھی مانگی مرکزی وزیر سیہہ حجی کشن ریڈی کو اتوار کی رہا سینے میں شدید تکلیف کے باعث نئی دہلی کے ایمز منتقل کیا گیا سینے میں درد کی شکایت پر انہیں ایمز لے جایا گیا جہاں ان کے درکار طبی مائنے کیے گئے وہ کارڈیا کیریونٹ میں ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہیں ان کے ہسپٹل میں ہونے کی اطلاع کے ساتھ ہی ان کے حامیوں کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈروں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آجلانہ سہتیابی کے لیے ان ایک تمناوں کا اظہار کیا کشن ریڈی کے خریبی ساتھیوں نے ان کے حامیوں اور پارٹی لیڈروں سے کہا کہ وہ ان کی سہت کے تعلق سے پریشان نہ ہوں کیونکہ ان کی سہت مزدہ کم ہے تشدد و افرا تفری سے متاثر ملک سودان سے غیر ملکوں کے انقلاق کا سلسلہ جاری ہے آپریشن کاویری کے تحت ہندوستانی تیارہ سودان سے اپنے 135 شہریوں کو لے کر اتوار کو جدہ پہنچ گیا اس آپریشن کی نگرانی کے لیے سفیر ہند برائے سعودی عرب ڈاکٹر سوہیل اجاز خان جدہ میں موجود ہیں الاغباریا چینل کے مطابق کنگ عبداللہ ائر بیس کے افسرانے جدہ پہنچنے والے تین انڈین شہریوں کو ابتدائی سہت خدمات فراہم کی سعودی عرب سودان سے برادر اور دوست ممالک کے شہریوں کے انقلاقے سلسلے میں انسانیت نواز مشن چاری رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے سعودی دفتر خارجہ نے اتوار کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ سودان سے اب تک 5197 افراد کا انقلاق عمل میں لائے جا چکا ہے ان میں سے 184 سعودی شہری ہیں سعودی عرب عالی خیادت کی ہدایت پر شوری زدہ ملک سودان سے مختلف ممالک کے شہریوں کو نکالنے کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں علاقائی و بینو لقوامی اداروں برادر و دوست ممالک کی جانب سے سعودی عرب کی ان کاویشوں کو سراہا جا رہا ہے امبیٹ کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر تلنگانہ کے کئی ازلہ بشمول ہیدر آباد میں گرد چمک کر ہواوں کے ساتھ دھواندھار بارش ہیدر آباد و سکندر آباد میں نوٹری کی زمین کو باقاعدہ بنانے وزیر اعلیٰ کے چندر شکر رہو کا فیصلہ تلنگانہ میں خادیانیت سے متاثرہ گھرانے کا خبول اسلام اور طلاق پر سپریم کورٹ کا اہم فیصلہ اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہی پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے کا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ موسیقی